کھڑو صاحب میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کا ذکر کیا اور پھر اسلامباد جلسے میں انہوں نے پہلے ہند دی پھر صاحب قضیر آزم نے قضیر آزم نے خط لہرا دیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیپلز پارٹی آپ کی جو یونیورسٹی ابقال زرداری صاحب اس انسٹیٹیوٹ سے گئے وے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کیا آپ بھی ایسے ہی خط لہ رہے ہیں جیسے کہ بھٹو صاحب نے ہنری کسنجر کا خط لہ رہایا آج کے دور میں بھی ایک نئے بھٹو کی ضرورت ہے اور وہ آپ بن جائے دیکھیں بات سوریں مجھے آپ پر اعتراض ہے شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو یہ کیا کہ دی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں وہ انسٹیٹیوٹ تو وہی تھا نا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بھٹو اس ملک کی ایک حقیقت ہے تو اس نام کو دوبارہ سے جو ہے وہ رینیو کر لیتے ہیں بھئی ایک سیکنڈ آپ نے خود ہی کہا کہ شاہ محمود قریشی کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے رہا ہوگا لیکن اس وقت وہ وزیر خارجہ امران خان کے تھے آپ اس کو اس تناظر میں پیشتے ہیں اس تناظر میں بھی لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ یہی تھا کہ بھٹو ایک نیا بھٹو دے دیا جائے ملک کو نہیں نہیں سنیں نا پیپلز پارٹی کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات صحیح اسی ہے شاہ محمود قریشی امران خان کے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے جلسے میں یہ کہا اور امران خان نے ریپیٹ کیا اب آپ سوال کریں میں ہنری کیسنجر والے خط اور امران خان کے خط میں مواصلت دیکھ رہا ہوں کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ بھی یہ کریں آپ کا سروائیول اسی میں ہے آپ کا سوال کیا ہے یہی کہ ہنری کیسنجر والا خط جو پنڈی میں لہرائے گیا تھا بھٹو صاحب کی طرف سے اسی طرح اسلامباد میں امران خان نے لہرائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی اسی کو ممک کرنے کی کوشش نہیں گئی تھی ہلو 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 وہ ہنری کیسنجر کا خط نہیں تھا ہنری کیسنجر کے لیے یہ بات مشہور ہوئی تھی کیونہ انہیں دیورنگ ڈسکیشن ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شاید کچھ کہا تھا کہ جی ایٹم ایک پرابرگرام کو ادھر ادھر کریں نہیں تو بری بات ہو جائے گی یا جو کچھ بھی آپ کو سبق تاریخ بنا دیں گے یہ کریں پھر سائرس وانس سائرس وانس کی بات تھی وہ وزیریں خان جاتے کیسنجر کے بات جس نے بھی کچھ اس طرح کی بات لکھی تھی جس کا انہوں نے وہاں سے ذکر ہوا ہے کہ ہاں ایسی بات کوئی تھی وہاں ایڈمیشن ہوئی ہے امریکہ سے یہاں ایڈمیشن نہیں ہے نہیں ہے ڈیفینیٹلی نہیں ہے میں اس کا سیاسی سوال کر رہا تھا لیکن بارہل آپ اس کو کسی اور پر آئے میں سمجھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نسار کھوڑوزا وقت کی